چل دیئے تم آکھ میں عشقوں کا گریہ چھوڑ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی وعدہ اما بعد بہت سے حباب پوچھ رہے ہیں کہ شبے برات آٹھ اپریل کو ہے بھٹ کے دن کہ نو اپریل کو ہے جمعیرات کے دن چونکہ کلنڈر میں آٹھ اپریل لکھا ہوا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آٹھ کو ہے بات دراصل ایسی ہے کلنڈر کو وقت سے پہلے چھٹ جاتا ہے اور چاند کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی انتیس کو نظر آتا ہے تبھی تیس کو نظر آتا ہے تو اس مرتبہ چاند جو ہے وہ تیس کا ہوا ہے سابان المعظم کی تو اس اعتبار سے جمعیرات کا دن گزار کر تو شبے جمعہ ہوگی وہ سب شبے برات بھی ہے اور شبے جمعہ بھی ہے اب آپ کو دو فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں ایک تو شبے جمعہ بھی مل رہی ہے اور ایک شبے برات کی شب بھی مل رہی ہے اور سب سے اچھی بات اس میں جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جتنی بڑی راتیں آتی ہے عوام کی اسطلح کا لفظ بول رہا ہوں وہ لوگ اس کو بڑی رات کہتے ہیں حالانکہ اس رات میں جو ہے رات کا سائز بڑا نہیں ہوتا ہے معمول کے مطابقے ہی سورج کلو ہوتا ہے معمول کے مطابقے ہی سورج غروب ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو فضیلت کے اعتبار سے بڑی رات کہتے ہیں تو سابان المعظم کی پندرہمی شب ہے تو اس میں ہوتا یوں تھا کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی لوگ آتیش بازی کھیل پود مستی اور سڑکوں پر بےہودہ تماشے وغیرہ کر کے اپنی رات کو برباد کرتے تھے اب اس بار لوگ ڈاؤن ہے تو لوگ گھروں میں ہی رہیں گے اب گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوتے پڑے رہیے لوگ ڈاؤن میں تو آپ نے کتنے سنڈے منالی ہے کتنی چھٹیاں منالی سو سو کر آپ کا بدن بھی درد کر رہا ہوں گا اللہ کے بندوں یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں آپ کو دو شب کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے ایک شب جمع کی اور ایک شب برات کی تو شب جمع اور روز جمع کی تو مستقل فضیلت یہ ہے کہ اس میں کوئی فوت ہو جائے مر جائے تو وہ سوالات قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کے عذاب میں تخفیب فرماتا ہے بہت ساری فضیلتیں اس کی ہے اور شب برات کی فضیلت یہ ہے جو سننے ابن ماجہ کی حدیث ہے اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں بعض منکرین کا گروہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور جتنی احادیث ہیں ماذا اللہ صاحب موضوع یا ضعیف ہے وہ تو دھڑلے سے موضوع یعنی گڑی ہوئی حدیث یا ضعیف ہے کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے حضرت سجد رتنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ حدیث سننے ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شب میں نے اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ کے تلاش میں نکل گئی یہاں تک کہ میں بقیر میں پہنچ گئی بقی جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں یعنی آپ کچھ پڑ رہے ہیں جب میں قریب گئی میری آہت سے سرکار نے پیچھے ملتر دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ تمہیں یہ گمان ہوا کہ میں تمہاری بالی میں خیانت کروں گا یعنی تمہیں یہ لگا کہ آج کی رات جو تمہاری رات تھی تمہیں تھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا اما عائشہ کہتی ہے میرے ماباپ آپ پر قربان اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے ایسا خیال نہیں آیا بلکہ یوں محسوس ہوا کہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی ہو اور آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں اس چیز کو لینے کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ آج شعبان کی پندرمی شب ہے اور اسی شب میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پہ نزولِ اجلال فرماتا ہے اور طلوعِ فجر تک ندہ ہوتی ہے ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا اس طرح بار بار ندہ ہوتی ہے ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے کوئی درازی عمر بالخیر کا چاہنے والا جو اپنی لمبی اور خیر والی عمر چاہے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں قبیلہِ بنو قلب ایک قبیلہ تھا مدینے میں جو قصرس سے بکریاں پالتا تھا فرمایا کہ اس کی بکریوں اس کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان میں جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی شب گنہداروں کی مغفرت فرماتا ہے حضراتِ گرامی یاد رکھنا چاہیے کہ شب برعت کے حوالے سے دس جید صحابہِ کرام کی روایات موجود ہیں ہاں ان میں سے ایک دو روایت میں زعاف ہے کمزوری ہے ضعیف ہے لیکن سب کے سب ضعیف نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے لوگ ڈاؤن ہے تو ہمارے جو بچے پہلے شب برات گزارتے تھے کھیل میں کود میں ناج گانے میں تماشے میں رات بھر گلی محلوں میں حلہ کرتے ہوئے پٹاکے پھورتے ہوئے اور کسی غریب کا مزاق بناتے ہوئے تو اب چونکہ گورنمنٹ نے ہی ہمارے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ اب ہمیں گھر پر رہنا ہے تو آپ گھر پہ رہ کر سونا نہیں ہے سو تو آپ کئی دن سے رہے ہو آپ گھر پہ رہ کر سارا کے سارا گھر نوافل کا احتمام کرے تصویحات پڑے اور بجائے نوافل کے جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں بعض لوگ ایک بے اص اور موضوع روایت اٹھا کر لے کر آتے ہیں کہ اس شب میں چار رکات اس طرح پڑھی جائے اس میں اتنی صورتیں پڑھی جائے کوئی جتنی نمازیں اس کے ذمہ قضا ہے ساری کے سارے معاف ہو جائیں گی یاد رکھیے یہ بالکل بے اصل روایت ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اس رات میں جم کر آپ عبادت کریں اور قضا نمازیں جو بھی آپ کے ذمہ ہیں اس کو جلد سے جلد اپنے ذمہ سے اتار لیں اور جن کے ذمہ قضا نہ ہوں وہ نوافل پڑے تلاوت قرآن کرے اور چوڑھمیں پندرہمیں دونوں کا روزہ رکھے اس کے روزے کی فضیلت بھی حدیث پاک میں موجود ہے اما عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نفلی روزوں کا احتمام جتنا ماہ شعبان میں کرتے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں نہیں کرتے یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیتے یعنی تقریباً پورا مہینہ ہی آپ روزہ رکھتے یہاں تک کہ رمضان آ جاتا بہت کسرت سے اس کی فضیلتیں موجود ہیں اب اور ایک بات کہ شبہ برات میں بعض لوگ اصلاح میں یہ لفظ برات نہیں ہے برعت ہے جس کے معنی چھٹکارہ کے ہے جس کے معنی آزادی کے ہے تو اللہ تعالی اس شب میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارہ عطا فرماتا ہے ان کی مغفرت ہوتی ہے بخشش ہوتی ہے اس لیے اسے شبہ برات کہتے ہیں بعض لوگ اسے برات اور نجانے کیا کیا کہتے ہیں بہرحال اب اس میں ایک رواج یہ ہے کہ لوگ اس میں خلوا بناتے ہیں اور بھی مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہے اور بعض جگہوں پر مہراشت میں ہوتا یہ ہے کہ فاتحہ خانی کے بعد وہ جو لوبان ہوتا ہے مرہومین کا نام لے لے کے لوبان ڈالتے ہیں تو دیکھو یہ جو لوبان ڈالنے والی بات ہے نام لے لے کر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے آپ حلوہ بنائیے پوڑی بنائیے کھیر بنائیے جو آپ کو میسر ہو وہ بنائیے شرعان اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے جو لوگ اس کو بدات اور ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہ بلا دلیل قرآن اور سنت محض نفس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں اورنا ان کے پاس اتباع خدا وہ رسول کا نام ہے نہ کہ اخفاہی شاتے نفسانی کے اتباع کا نام ہے کہ من میں جسے آیا حرام و ناجائز کہہ دیا اب اس میں ایک کام اور آپ کیجئے کہ جو لوگ اپنے مردوں کے لیے فاتحہ خانی وغیرہ کرتے ہیں اسالے ثواب کرتے ہیں اور میٹھا وغیرہ بنا کر اپنے مرہومین کی ارواح کو بخشتے ہیں ان کی ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے گئے ہیں انہی کے لیے ثواب ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے زندوں کے لیے بھی اثالے ثواب ہو سکتا ہے جیسا کہ فتاوہ شامی کے اندر موجود ہے کہ زندوں کے لیے بھی اثالے ثواب ہوتا ہے بہت سے لوگ آپ کے دوست احباب اپنے مجھ میں موجود ہوتے ہیں آپ ان کے نام نمازوں کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے اور خاص طور سے اپنے مرحومین کے لیے بھی اثالے ثواب کیجئے اور اثالے ثواب کی اصل تو احادیث میں موجود ہیں جیسا کہ سننے ترمزی کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا وہ کہا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچیں گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا اب تمہارا ثواب وہاں کیسے پہنچیں گا کس ذریعے سے پہنچیں گا وہ رحمتِ خداوندی کے منکر لوگ ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑا ہوا قرآنِ کریم یا بھیجا ہوا ثواب اس تک پہنچانے پر قادر نہیں ہیں ذرا حقیقت وہ لوگ خدا کی قدرتِ کاملہ کا انکار کرتے ہیں وہاں رہا ہے جب انہوں نے پوچھا کیا میں صدقہ کروں ان کی طرف سے تو انہیں پہنچیں گا آپ نے فرمایا ہاں تو اس نے کہا میرا ایک باغ ہے خجوروں کا باغ ہے آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اسے صدقہ کر دیا یعنی اہلِ مدینہ پر تصدق کر دیا کہ جو بھی ضرورت مند ہو حاجت مند ہو بھوکے ہو وہاں جا کر شکم سیر ہو جائیں تو اب یہ جو شبے برات آ رہی ہے آپ اپنے مرخومین اہلِ خاندان جو دنیا سے بحالتِ ایمان لقصت ہو چکے ہوں ان کے نام سے ضرور ضرور صدقہ کریں اور یہ وقت تو زیادہ صدقہ کرنے کا بالخصوص جب لوگ ڈاؤن ہے اور اچھے اچھے لوگ پریشانی کا شکار ہے کاروبار پوری طرح بند ہے آرند و رفت بند ہے اور جو لوگ روزانہ دہاری پر کام کرنے والے روز لوگ تھے یومیاں کام کر کر گھر چلانے والے لوگ تھے پوری طرح ان کا چکہ جام ہو گیا جو کچھ بچا کچھا تھا ختم ہو گیا تو جتنی سنی تنظیمیں ہیں اہلِ خیر حضرات ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے علاقوں کے غریب سنیوں کا خاص طور سے خیال کریں آپ دیکھ رہے ہوں گے سنی جمعیوں پر حناف جو ہماری تنظیم ہے یہ ایک اپریل سے روزانہ تنظیم کے ذریعے لنگر کا احتمام کیا دیا ہے روزانہ دو وقت کھانا جری مری جھنا قبرستان نیر بھاجی مارکی پرلا ویسٹ ممبئی کے اندر باقاعدہ بنتا ہے اور گھر و گھر جا کر پہنچایا جاتا ہے اور ایسے ضرورت مندوں کو پہنچایا جاتا ہے جو بیچارے روزانہ کما کر کھانے والے تھے لیکن اس لوگ ڈاؤن کے سبب ان کا سارا کام دھندہ چوپٹ ہو گیا اب ان کی فاقہ کشی کی نوبت آگئی تو تنظیم نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے الحمدللہ تین مرتبہ تنظیم سے راشن بھی تقسیم ہوا ہے اور کل آٹھ اپریل آٹھ اپریل کے دن میں انشاءاللہ سو لوگوں تک سبزی وغیرہ اور کچھ رقم ساتھ میں ان لوگوں کے گھر و گھر پہنچائی جائیں گی الحمدللہ تنظیم نے اس موقع پر بہت بڑے پیمانے پر راشن وغیرہ تین مرتبہ تقسیم کیا ہے چودہ روزہ لندر کا احتمام کیا ہے اور سبزی وغیرہ پہنچانے کا بھی ذمہ لیا ہے اور ساتھ میں کچھ نقد رقم بھی دی جائیں گی وہ لوگ جو بیمار ہیں اپنی دوانی لا پا رہے ہیں کچھ شگر کے پیشنٹ ہے کچھ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہے کسی کو کچھ شکایت ہے کسی کو راشن اور سبزی سے زیادہ پیشوں کی ضرورت ہے بہت ساری نیجی ضرورتیں ہو سکتی ہے غریب آدمی کی اب ہر ایک کو تو تفصیل سے نہ معلوم کیا جا سکتا ہے نہ بتایا جا سکتا ہے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی مالی مدد کریں جو آپ سے اموال زکاة اموال صدقات اور فطرہ وغیرہ کی رقم حاصل کر کر صحیح معنوں میں غرابہ تک پہنچاتی ہے سمہ الحمدللہ یہ فقیر محمد قلیم حنفی رضوی خادم سرکار تاجو شریعہ اور تحدیث بن نعمہ کے طور پر بتا رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں خلیفہ تاجو شریعہ الحمدللہ یہ فقیر خود آپ کی رقومات کو صحیح جگہ پہنچ کر استعمال کرتا ہے اور ایسے ہزاروں ضرورت مند ہے ممبئی کی یہ جو جھپڑ پٹی ہے جری مری صفے پل بیل بزارتی نمبر کھاڑی ساکینہ کا کمانی اس میں تقریباً پانس سے چھے لاکھ مسلمان ہیں اور اکثری یہ تو غرابہ کی ہے اور ایسے غریب ہیں جو بیچارے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں اور جو سرکاری مدد ہے یا کسی نیتا نیتی کی مدد ہے وہ ان بیچاروں تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور یہ لوگ ان پر ایسا بھی وقت آ گیا ہے کہ یہ بیچارے بھوکے مرنے پر مجبور ہوئے جا رہے ہیں میرے بزرگوں دوستوں یہی موقع ہے کہ آپ اپنے مرہومین آباو اجداد اہل خاندان اپنے والدائیں نانا نانی دادا دادی کے نام اصالے ثواب کرنے کے غرض سے لنگر میں حصہ لیں لنگر کا ایک دن کے لنگر کا حصہ چھے ہزار روپے ہے یا پھر جو دوسری چیزیں تقسیم ہوتی ہے راشن وغیرہ یا کیش رقم تو آپ اس میں حصہ لیں اللہ تعالی نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے جتنی طاقت دی ہے حضب استطاعت آپ اس کارے خیر میں ضرور ضرور حصہ لیں آپ انشاءاللہ الرحمن پتہ نہیں آپ دیں گے تو کس کو دیں گے کیسے دیں گے تحقیق ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ذمہ دار تنظیم کے حوالے اپنی رقم کیجئے جو صحیح معنوں میں آپ کی رقم کو مستحف تین تک پہنچائیں اور انشاءاللہ الرحمن بروز محشر آپ بھی سرخ رو ہوں میں بھی سرخ رو ہوں ہو جاؤں اور خداوند قدوس اور جبروت کی بارگاہ سے ہم سب کو پروانہ مغفرت حاصل ہو مولا تعالی شب برات کی شب جمعہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں میری گزارش ہے کہ آپ تنظیم کی مالی مدد کریں اور اس کے لئے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں اٹھانوے بیس چھ سو بہتر سات سو ستتر نائن ایک تو زیرو سکس سیون ٹو ڈبل سیون زیرو بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے حضرات انڈیا کا کالنگ کو پلس نائن ون ضرور لگا لیں خدا حافظ پی امان اللہ